ارے کھاؤ کھاؤ اجے کئی سے بیٹھے ہو دیکھو میں نے اپنے ہاتھ سے یہ کڑھائی چکن بنایا ہے کھاؤ جمکے میری بلیم ڈنکی کا بلڈ بائٹ کلکسن چار سو سترہ کروڑ ہو گیا میری بلیم ڈنکی کمائی پر کمائی کرتی جارہی ہے اس کسی میں میں سب لوگوں کو روز دعوت پر بنا رہا ہوں اور الگ الگ بینجن کھلا رہا ہوں آج دیکھو میں نے اجے اور سلمان تم دونوں کو دعوت پر بلایا ہے اور اپنے ہاتھ سے کڑھائی چکن بنایا ہے کھاؤ جمکے کھاؤ رہا ہوں زاروک بھائی آپ تو بے بالدو میں گدر مچائی ہوئے ہو ایم تو تم نے یہ جو کڑھائی چکن بنایا ہے یہ کھانے میں تو بہت ٹیشٹی ہے لیکن روٹی بلکل دوباری ڈھنٹی ہے اگر روٹی گرم ہوتی تو اس کڑھائی چکن کے ساتھ کھاتے ہوئے بہت ہی مچا آتا اب میری پلم سنگم تری جب اس سال ریلیج ہوگی تو وہ بھی بہت اچھی کامیابی حاصل کرے گی مجھے تو پورا بھروسہ ہے اور میں سب لوگوں کو بہت اچھی اچھی دعوت کھلا ہوں گا لیکن اجے اور ساروک مجھے تو کسی کو بھی اب دعوت کھلانے کا موقع ملی نہیں پا رہا ہے کیونکہ میری کوئی بھی پلم سپر ہیٹ یا ہٹ ہو ہی نہیں پا رہی ہے پچھلی بار میری پلم آئی تھی کسی کا بھائی کسی کی جان جو بہت اچھی کامیابی حاصل نہیں کر پائی کو بھی زیادہ دعوت نہیں کھلائی لیکن ساروک ایک بات بتاؤں باقی میں کڑھائی چکن تمہارا لا جواب ہے لیکن نجے کی بھی بات بلکل صحیح ہے چکن تو لا جواب ہے لیکن روٹی بلکل تمہاری ڈھنڈی ہے روٹی کب بنا کے تیار کر دی تھی تم نے اگر یہ کڑھائی چکن کے ساتھ گرم گرم تندوری روٹی ہوتی تو مجھا ہی آ جاتا کیا بتاؤں سلمان سردی اتنی زیادہ ہو رہی ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی یہ روٹی بنائی تھی لیکن بناتے بناتے یہ روٹی ڈھنڈی ہو گئی اجائے اور سلمان میں تم دونوں کی بات سے سہمات ہوں اگر اس کڑھائی چکن کے ساتھ تاجی تاجی گرم گرم تندوری روٹی ہوتی تو مجھا آ جاتا تندوری روٹی بلکل ڈھنڈی ہو گئی کوئی بات نہیں اجائے سلمان جب میری بلیم ڈنگ کی پانسو کروڑ کا بائل بائٹ کلیکشن کر لے گی تب ہی میں تم لوگوں کو گرم گرم روٹی کے ساتھ کڑھائی چکن دوبارہ کھلاوں گا سارک تمہیں یہ کڑھائی چکن دوبارہ تو کھلا نہیں پڑے گا اتنی اللہ جب آپ چکن بنایا ہے تم نے لیکن سارک ایک بات بتاؤ اس میں مسالے کون کون سے ڈالیں کس تو بتا دو اتنی اللہ جب آپ چکن تم نے کئیسے بنا لیا اور بائل لوگوں کو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو